موسیقی 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 نرندر موڈی نے کہا کہ ہم کو گیر ملکی مسنوات پر انحصار کو کم کرنا ہوگا اور برامدات کے لیے نئی منزلیں تلاش کرنا ہوں گی تاکہ مقامی مارکٹس میں پیدا شدہ مسنوات کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکے وزیر ازم کل جیتو کنیکٹ کی افتتہائی تقریب سے ورچول طریقے پر خطاب کر رہے تھے جس کا احتمام جین بین الاقوامی تجارتی تنظیم جیتو جی آئی ٹی او نے پونے میں کیا تھا جمعہ کشمیر کی سڑکوں پر جس دن فورسز اہرکاروں کی تائیناتی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس دن خود بخود اپسپا یعنی آرمڈ فورسز سپیشل پاورز ایکٹ ختم ہوگا اس بات کا دعویٰ فوج کی شمالی کمان کے کمانڈر لیفٹنین جنرل اوپیندر دیویدی نے کیا انہوں نے کہا کہ سال دوہزار انیس کے برعکس انسال امرنات یاترہ کی دگنی تعداد کی آمد متوقع ہے لیفٹنین جنرل کا کہنا تھا کہ امرنات یاترہ کے پورا امرنات یاترہ کے لیے تمام تر انتظامات کو ختمی شکل دی جا چکی ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اب کی بار بہت بڑی تعداد میں شردالو امرنات یاترہ پر آ رہے ہیں جس کے لیے ریجسٹریشن کا سلسلہ ملک بھر کے اندر جاری ہے جمہو کے سامبہ سیکٹر میں سرحد پار سے سرنگ کا پتہ لگانے کے بعد بی ایس اف نے سرحدوں پر نظر گزر بنائے رکھنے کے لیے سامبہ اور دیگر آس پاس کے علاقوں میں سرحدی گشت بڑھا دی ہے اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں بی ایس اف نے جمہو کے سامبہ زلے میں پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد کے قریب ایک لمبی سرنگ کا پتہ لگایا جس کے بعد بی ایس اف کے آئی جی نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ زیر زمین سرنگ کو پاکستان کی جانب سے تعمیر کیا گیا ہے تاکہ ابرنات یاترہ کے دوران امرو قانون کی صورتحال میں خلق ڈالا جا سکے انہوں نے کہا کہ چار مئی کی شام کو بی ایس اف کی گشتی ٹیم کو سامبہ سیکٹر کے بل مقابل چاکہ فقیرہ کے علاقے میں سرحد پار سے یہ سرنگ کھلتی ہوئی ملی تھی سامبہ میں سرحد کے قریب سرنگ ملنے کے بعد بی ایس اف نے سرحدوں پر گشت بڑھا دی ہے اور ہر چیز پر نظر گزر رکھی جا رہی ہے ایل پی جی سلینڈر کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے یعنی ہمارے گھروں کی رسوئیوں میں جو ایل پی جی استعمال ہوتا ہے اس میں پچاس روپے فی سلینڈر قیمتوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو اطلاق موصول ہوئی ہے ان کے مطابق پہلے اس ایک سلینڈر کی قیمت نو سو ننیانوے روپے پچاس پیسے ہوا کرتی تھی اور اب یہ بڑھ کر دس سو پچاس روپے ہو گئی ہے سماج کے مختلف طبقوں نے ایل پی جی سلینڈروں کی قیمتوں میں اضافہ پر حکومت کی شدید نکتہ چینی کی ہے وادی کے اندر موسمی صورتحال دگرگوں رہنے کے نتیجے میں کئی علاقوں میں شدید بارشیں اور جالہ باری ہوئی جس کے نتیجے میں خریف حصلوں کے ساتھ ساتھ میوہ باغات کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا کچھ علاقوں میں سیب، شہدانہ یعنی گلاس، اخروٹ اور ناشپاتی کی ستھر فیصد پیداوار زمین بوس ہو گئی جس کے نتیجے میں متاثرہ باغ مالکان کی امیدوں پر پانی فیر گیا اور وہ حکومت سے امداد یا مالی معونت کی امید لگائے بیٹھے ہیں وادی کے متعدد علاقوں سے کئی باغ مالکان نے ندائی کشمیر کو فون پر بتایا تاکہ محکم باغ مانی کے عالی حکام نے اگرچو ان کے علاقوں کا دورہ کر کے میوہ باغات کو نقصانات کا جائزہ لیا تاہم معاوضے کی فراہمی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ باغ مالکان کو معاوضہ ادا کیا جائے تاکہ ان کے نقصانات کی برپائی ہو سکے جمہو کشمیر کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی اس آئی اے نے ہفتے کے روز کشمیر وادی میں انیس مقامات پر موبائل سم کارڈز کے استعمال میں دو قدیہی کے معاملے اور ملیٹنٹوں بالائی زمین ورکروں کے ساتھیوں منشیات کے اس مگلنوں اور دوسرے مجرموں کے ذریعے موبائل سم کارڈز کے مبینہ غلط استعمال سے متعلق درج گیارہ ایف آئی آر کے سلسلے میں تلاشی کاروائی عمل میں لائی اطلاعات کے مطابق میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ ان ایسے معاملات میں ابتدائی شواہد نے مضبوطی سے اشارہ کیا ہے کہ یہ سم کارڈ جنگجو کو پاکستان میں سردپار سے اپنے ہینڈلرز اور جمہ کشمیر کے اندر دیگر جنگجو نیٹورکس کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنے میں مدد کرنے کے لیے حاصل کیا گئے تھے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی اس آئی اے نے ہفتے کی صبح جنوبی کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ایجنسی کے اہلکاروں نے مقامی پولیس اور سی آر پی اپ کی مدد سے پلواما کے لاسی پورا اور چندغام علاقے کے علاوہ اونٹی پورا کے برا بندنا علاقے اور قلغام کے چولغام علاقے میں چھاپے مارے ان کا کہنا تھا کہ موبائل فون اور سمکار کی فروقت کا کاروال کرنے والے افراد کی رہائش گاہوں اور دکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اون بارہ ملہ میں سنیچر کی دوپہر آگ کی ایک خولناک واردات رونما ہوئی جس کے نتیجے میں چار رہائشی مقانات اور ان میں موجود سارا غریلو سازو سامان جل کر خاکستر ہو گیا آگ بجانے والے محکمے کی کم سے کم آٹھ غاڑیوں کو آگ بجانے میں استعمال کیا گیا لیکن پھر بھی ان مقانات کو بچایا نہیں جا سکا کیونکہ یہ گنجان آبادی والا علاقہ ہے جہاں پر فائر ٹنڈرز کا پہنچنا بہت ہی مشکل ہے مقامی لوگوں اور پولیس اہلکاروں اور فائر و ایمرجنسی سرویس کے اہلکاروں نے اگر جس زبردست کوششیں کی تاہم چار مقانات کو خاکستر ہونے سے نہیں بچایا جا سکا البتہ اس دوران خوشی کی بات یہ ہے کہ باقی جو رہائشی ڈانچے تھے یا باقی تعمیرات تھی انہیں آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچا لیا گیا جسے کروڑوں روپے مالیت کی امارتیں اور سازو سامان خاکستر ہونے سے بچا لیا گیا اور دن بھر خلی دوپ نکل کے باوجود وادی میں رات کے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور معمول سے نیچے درجہ حرارت چل رہی ہے سری نظر میں شابانہ درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ رات 11.2 ڈگری سنٹیگریٹ تھا محقب موسمیات پر اگلے پانچ دنوں تک جمہور اور کشمیر میں موسم کے خوشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے تو اس کے ساتھ ہی اہم خبروں پر مبنی یہ ہمارا بولٹین اقتدام کو پہنچتا ہے اپنے مئیز بان شیخ تجمل کو دیں پوری ندائی کشمیر ٹیم کے ساتھ اجازت شب بخیر